اللہ تعالیٰ کو تمام صحابہ سے مقدم جانتے ہیں اب مرزا جیلیمی کو اس تعریف کے مطابق ہم جانچتے ہیں کہ کیا مرزا جیلیمی اس تعریف اور ڈیفینیشن کے مطابق سننی رہتا ہے کہ رافضی قرار پاتا ہے مرزا جیلیمی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بیانہ دے چکا ہے اور شیخہن کے حوالے سے جو بیانہ دے چکا ہے مرزا جیلیمی نے واضح طور پر اس بات کو کہا ہے کہ مولانا اسحاق کا جو موقع ہے وہ بالکل مجھے درست لگا ہے صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر مولا علی جو ہیں وہ شیخہن سے افضل ہیں اور افضلیت مولا علی کا قول مرزا جیلیمی کر چکا ہے امام ابن حجر اسکلانی اور حافظ زہبی کی ان ڈیفینیشنز اور تعریفات کے مطابق مرزا جیلیمی کو اب دیکھیں کہ مرزا جیلیمی جو سننی قرار پاتا ہے کہ رافضی قرار پاتا ہے جبکہ الحمدللہ علی سنت و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے صحابہ اکرام علی مردوان سے لے کر تابعین اطبع تابعین آئمہ موجتہ دین اور خود مولا علی کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے شیخہن کریمہ ان کے بارے میں وہ افضلیت شیخہن کا ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر تین ازار چھ سو اکتر نبر حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات حضور کی امت میں سب سے افضل ترین ہستی کون ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے کہا ان کے بعد کہا ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدہ مولا علی کا عقیدہ بھی افضلیت شیخہن کا اور اہل السنت کا عقیدہ بھی افضلیت شیخہن کا لیکن مرزا جلمی اس کے خلاف بقیدہ بیانہ دے چکا اب رافضی جو ہیں جو محبت میں بڑھانے والے ہیں اس قدر بڑھاتے ہیں اس کے ایک دو مثالے میں آپ کے سامنے ارض کرتا ہوں یہ مولا باکر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب حیات القلوب کی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر سات سو ستاسی پہ مولا باکر مجلسی نے لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جنابِ امیر اور تمام آئمہ علیہ مسلم